یا رب 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 قد موقع آج کل بھگوہ رنگ بلکل ٹرین پہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے مسلمان بھگوے رنگ کا کپڑا پہنے نظر آ جاتے ہیں کبھی ان کے گلے میں بھگوے رنگ کا گمچھا نظر آ جاتا ہے تو کبھی ان کے جسم کے اوپر بھگوے رنگ کا کرتا یا صدری نظر آ جاتی ہے آئیے ہم حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس رنگ کا کپڑا پہننا مسلمان مردوں کے لیے کیسا ہے سعی مسلم جلد پانچ حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چوتیس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر زافران یعنی بھگوے رنگ میں رنگے ہوئے دو کپڑے دیکھے تو فرمایا کہ تمہاری ماں نے تمہیں ایسا حکم دیا ہے میں نے کہا کہ میں ان کو دھو دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جلا دو دوسری حدیث صحیح مسلم جلد پانچ حدیث نمبر پانچ ہزار چار سو چھتیس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر زافرانی رنگ یعنی بھگوہ رنگ کے دو کپڑے دیکھے تو فرمانے لگے کہ یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہے تم انہیں مت پہنو اسی طرح سے ایک حدیث صحیح بخاری جلد ساتھ حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھالیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زافرانی یعنی بھگوہ رنگ کے کپڑے استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے اب ہمیں ان حدیثوں پر غور کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم ان رنگ کے کپڑوں کا استعمال تو نہیں کر رہے ہیں اور اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں ان کلر کے کپڑوں سے پرحص کرنا چاہیے ان کلر کے کپڑوں سے پہننے سے بچنا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے